آئیے آج ہم لوگ ہائیڈرو سیل کے بارے میں جانتے ہیں کہ انڈکوز میں بردھی کیوں ہوتی ہے اس کے کارڈ کیا ہے ہونے کے اس کے سائن اور سمٹم کیا ہیں اور اس کے ٹریٹمنٹ کے لئے کونسی میڈیسینز کا یوج کرنا ہے اس سب کے بارے میں ہم لوگ بستار سے جانیں گے پوری جانکاری کے لئے بیڈیو میں لاش تک بنے رہیے اور آئیے اب بیڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہائیڈرو سیل یہ فیلوٹ کا کلیکشن ہوتا ہے یہ جو ٹیسٹس ہوتی ہے یعنی انڈکوز ہوتا ہے اس کے چاروں طرف فیلوٹ کا کلیکشن ہونے لگتا ہے جس کے ٹیسٹس کا جو آکار ہے وہ بڑا دکھائی دینے لگتا ہے جس کے کارڈ جس میں ٹیسٹس جس تہلی میں رہتی ہے اس کو اسکروٹم بولتے ہیں اسکروٹنگ میں سویلنگ آ جاتی ہے اسکروٹم اور جو گرین ایریا ہوتا ہے اس میں سویلنگ آ جاتی ہے جس کو ہائیڈرو سیل کہتے ہیں یہ کوئی میزر ہیلتھ اسو نہیں ہے اس سے زیادہ کوئی دکھتوالی بات نہیں ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیسینٹ کو لج جاتی ہے اور وہ آنکھنفرٹیبل محسوس کرتا ہے اس سے اب اس کے ہم کاجز دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کارڈ ہیں انزوری اینڈ انفلامیشن اگر کوئی کہیں چوڑ لگ گئی ہے یا کہیں سوجن ہے تو اس کے کارڈ بھی ہائیڈرو سیل ہو سکتا ہے انفیکشن اگر کوئی سنکرمڑ ہے انفیکشن ہے تو اس کے کارڈ بھی ہو سکتا ہے مبس یعنی اگر گل سوا ہے تو اس کے وجہ سے بھی ہائیڈرو سیل ہو سکتا ہے ٹیسٹیکولر ٹیومر اگر جو ٹیسٹس ہے یعنی جو انڈکو سے اس میں کوئی ٹیومر ہے تو اس سے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ٹیسٹس ٹواریسن یعنی ٹیسٹس کا اگر کوئی مروڑ ہو رہا ہے اس کے کارڈ بھی ہو سکتا ہے ایکیوٹ آرکرونک اپیڈیمو آرکیشٹس اگر اپیڈائیڈمیز تتھا جو برچڑ ہوتی ہے یعنی جو ٹیسٹس ہوتی ہے اس میں اگر کوئی سوجن ہے یا سوت ہے تو اس کے کارڈ بھی ہو سکتا ہے انفلامیسن ہے تو اس کے کارڈ بھی یہ ہو سکتا ہے پوشٹ ہارنیوروفی یعنی ہارنیا کے آپریسن کے بعد میں بھی ٹیسٹس یہ ہیڈروسیل ہو سکتا ہے یعنی ٹیسٹس بڑھ سکتی ہے اب اس کے سائن اور سبٹم دیکھتے ہیں انلارجمنٹ آف ٹیسٹس اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹس کے سائز ہے وہ بڑھ جاتی ہے پین اینڈ سویلنگ سویلنگ ہوگی اور ساتھ میں درد بھی ہوگا ڈیفیکلٹی ان واکنگ چلنے میں پریسانی ہوگی ٹہلنے میں فیور بخار رہ سکتا ہے ان ایبیلٹی ٹو میں کا چائلڈ بچے پیدا کرنے میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے ان ایجینیس بیچائنی ہو سکتی ہے اور ام ایمبریسنگ تو ہوتا ہے یہ اسے پیسن کو کیا لج جاتی ہے یہ آپ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ یہ ہیڈروسیل کا ڈائیگرام ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اسکروٹر میں اس میں فیورٹ کا کلیکشن ہو گیا ہے اور یہ جو ٹیسٹس کا آکار بڑھ گیا ہے آپ ٹریٹمنٹ دیکھتے ہیں اس میں اگر کسی پیسن کو ہیڈروسیل ہے تو اس کو آرام کرنے کی سلاح دینی چاہیے اور نمبر دو اگر ہیڈروسیل والا پیسنٹ ہے تو اس کو لگوٹ باندنے کے لئے کہنا چاہیے تاکہ جو ٹرامیٹک کنڈیسن ہوتا ہے ٹرامیٹک کنڈیسن ہے اس سے وہ بس سکے اور یہ لگوٹی جو رہے گا وہ اس کے لئے کمفرٹیبل بھی رہے گا اس کے ساتھ ساتھ میں ٹیبلٹ کا یوچ کرنا ہے ٹیبلٹ ہے اگر درد ہو رہا ہے بخار بھی رہ رہا ہے تو اس میں ٹیبلٹ ہے ڈائیکلو فینک اینڈ پیرا سیٹا مال کی ٹیبلٹ جسے ڈائنا پار کے نام سے ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اس کو صبح اور سام دینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیبلٹ اومنا کارٹل فائپ ایمزی کی اس کو بھی صبح سام دینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیبلٹ کوٹری مازول اس کو بھی صبح سام دینا چاہیے اگر یہ نہیں دے رہے ہیں تو اس کی جگہ پہ کیپسول ہے مواکس جس میں ایم آکسی سیلین ہوتا ہے 500 ایم جی اس کو صبح سامدھ دینا چاہیے یہ انٹی بائیٹک کے طور پہ ہے اگر کنڈیسن سی بیئر ہے تو ایسے میں انجیکسن کا یوج کرنا چاہیے انجیکسن کلے بام 1.2 ایم زی کا اس میں ایم آکسی سیلین اور پوٹیسیم کربونیٹ ہوتا ہے اس کو آئی بی ریوٹ سے صبح اور سامدھ دینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ٹیبلٹ دینی چاہیے بینو سائیڈ فورٹ جس میں ڈائی ایتھائل کاربازرمیٹ کاربازین سے ٹریٹ ہوتا ہے اس کو صبح سامدھ اور دوپر دن میں تین بار دینا چاہیے اگر ضرورت پکڑے تو ضرورت کے حساب سے ٹیبلٹ بینڈی پلس دینے چاہیے جس میں لیبر میشٹین آئین البنڈا جول ہوتا ہے اس کو دینا چاہیے یہ بینڈی پلس کے نام سے آتی ہے ایک ٹیبلٹ ہفتے میں ایک بار دینی چاہیے اور اگر ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ جو فیلٹ کلیکسن ہے وہ زیادہ ہے تو ایسے کنڈیسن میں انجیکسن لیسکس ٹو ایمل ضرورت پڑنے پر دینی چاہیے اگر اس سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے کنڈیسن نہیں ٹھیک ہو رہی ہے تو فردر انویسٹکیسن کے لیے اس کو ہائر سینٹر میں ریفر کرنا چاہیے جسے وہ سرجری کے تھوپ آٹر ریمووب کرا سکے فیلٹ نکال سکے وہ آرنک دیکھتے ہیں یہ بیڈیو کے وال نالج پر پچ کے لیے بنایا گیا ہے کوئی بھی میڈیسن بینا ڈاکٹر کی ایڈوائز کے نہ لیں اب اس بیڈیو میں اتنا ہی ہم ملتے ہیں گلے بیڈیو میں اگر بیڈیو پسند آیا ہو تو بیڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی